بھارت نے پاکستان کو شکست دے دی ہے ایک سو بیس ٹنز کا حدف دیا گیا تھا بھارت کی ٹیم کے جانب سے پاکستان کو لیکن پاکستان سے وہ بھی چیز نہیں ہو سکا اور پاکستان کی پوری ٹیم جو ہے وہ پاکستان کے چھے سے چھے کھلاڑی جو ہیں وہ آؤٹ ہوئے ہیں اور شکست جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئی ہیں ہم اگر دیکھیں میچ کے سٹارٹ کو تو پاکستان کے بولرز نے بڑی زبردست پرفارمنس دکھائی تھی ایک کے بعد ایک بھارتی کھلاری کو پاویلین بھیجا تھا تو اس کے بعد کانفیڈنس کافی زیادہ تھا ٹیم میں بھی اور شائع کی نیک کرکٹ میں بھی کہ پاکستانی بولرز نے جو محنت کی ہے اس کو مزید نکھاریں گے مزید آگے لے کر جائیں گے ہمارے بیٹرز لے کے نفسوس کا مقام یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا سب سے پہرے تو اگر بابا رازم کی ہی بات کر لی جائے تو وہ ہی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد رزوان پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک ہلاری آؤٹ ہوتا رہا اور اب جو ہے وہ جو شائع کی نیک کرکٹ ہیں وہ یقیناً مایوس ہیں شام سے یہ میچ دیکھ رہے تھے باریج بھی ہوئی تھی میچ میں بریک بھی آیا تھا اور میچ وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوا تھا پاکستان کو چھے رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اتنا زیادہ کوئی بڑا تارگٹ بھی نہیں تھا کہ اس کو چیز کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا لیکن جو پاکستانی بیٹنگ لائن ہے وہ آج انتہائی ناکس رہی اور کھلاری جو ہے وہ آؤٹ ہوتے رہے کسی بھی کھلاری نے ایسی پرفارمنس سے نہیں دکھائی بیٹنگ میں کہ جس کی تعریف کی جائے کچھ وکٹیں بھی پاکستان کے جانب سے گرتی نہیں اور جو رنز بنانے کا